پیارے بچوں اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم نے جو دوسرا سبق ہے اسے مکمل کیا ٹھیک ہے جس کا انوان تھا نماز تو ہم نے اس کو اچھے سے پڑھا ٹھیک ہے تو ہم اب آگے بڑھیں گے تو ہمارا یہاں پہ ہے تیسرا سبق جس کا انوان ہے صبح کی سیر تو یہی ہمیں یہ سبق اب پڑھنا ہے تو صبح کی سیر کا مطلب ہوتا ہے مارننگ ووک جسے ہم انگلیش میں مارننگ ووک کہتے ہیں یعنی کہ جو ہم صبح صبح سیر پہ جاتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں صبح کی سیر ٹھیک ہے صبح کی سیر کے کیا فائدے ہیں اور اس سبق میں کون صبح کی سیر پہ جاتا ہے کیا سیکھتا ہے تو وہ ہم سارا کچھ جو ہے سبق میں پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ جو ہے میں پڑھتی ہوں نیچے دیے ہوئے حرف کو جوڑ کر لکھیں تو جیسے آپ کو پتا ہے کوئی بھی سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیں بہت سارے ایسے حرف دیے گئے ہوتے ہیں جن کو ہمیں جوڑ کر لکھنا ہوتا ہے اور جوڑ کر لفظ بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہی ہم کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہم سبق کو آگے بڑھاتے ہیں فیلحال ہم ان کو جوڑ کر لکھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو آپ دھیان رکھیں نظر رکھیں تو آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو یہاں پہ ہے نیچے دیے ہوئے حرف کو جوڑ کر لکھ لیں لکھئے تو یہاں پہ میں پڑھوں گی کیا ہے پہلا کیف دجشمی زیر کی لام الف لا ڈے زیر چھوڑیے کھلاڑی پھر سے پڑھوں گی کیف دجشمی زیر کی لام الف لا ڈے زیر چھوڑیے کھلاڑی اور ان حروفوں کو ہم نے جو مطلب کی روانی ابھی مطلب جوڑ دیا اور کیا بنا کھلاڑی اب ہم اس کھلاڑی کو جوڑ کر کیسے لکھیں گے وہ میں آپ کو یہاں پہ سکھاؤں گی کھلاڑی ٹھیک ہے تو یہ کچھ کھلاڑی یہ جو لفظ ہے یہ بنا ٹھیک ہے تو آپ کو پریکٹس بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ پھر میں پڑھتی ہوں اگلا کیا ہے کی پیش کی پیشین کش تے زیر چھوڑیے تی کش تی پھر سے پڑھوں گی کی پیش کش یا کی پیش شیم کش تے زیر تی تے زیر چھوڑیے تی کشتی تو کشتی کو ہم بلکل اس طرح سے لکھیں گے کی رشین تے زیر یہاں پہ ٹھیک ہے کشتی آگے پڑھیں گے شین زبر فے زبر الف فے شفاف شفاف ایسے لکھیں گے شین فے الف فے شفاف ٹھیک ہے اگلا پڑھیں گے لام پیش توی لط فے لطف لام پیش توی فے لطف لطف کو ہم لام توی فے لام کے اوپر کیا ہے پیش ہو آئے آگے بڑھیں گے میم زبر زود مز بے پیش واو توی بود میم زبر زود مز بے پیش واو تے بود مز بود مزبود کو ہم جوڑ کر بلکل ایسے لکھیں گے میم زود بے واو توی بے کے اوپر کیا ہے پیش میم کے اوپر کیا ہے زبر مزبود ٹھیک ہے پھر ہے پے زبر سین زیر یہ پسی پے زبر پا سین زیر یہ پسی نون زبر ہے ن پسینا اور پسینا ہم جوڑ کر بلکل ایسے لکھیں گے پے کے اوپر زبر یہ سین کے نیچے زیر یہ نون نا پسینا پھر ہے چیم زبر چا میم زبر کیب مک تے زیری تے زیر چھوڑیے تی چمک تی پھر سے پڑھوں گی چیم زبر میم زبر کیب مک چمک تے زیر چھوڑیے تی چمک تی چمک تی کو ہم جوڑ کر ایسے لکھیں گے چیم کی نیچے میم پھر کیف تے یہ تی چیم کے اوپر زبر میم کے اوپر بھی زبر تے کے نیچے زیر ٹھیک ہے چمک تی بن گیا یہ چمک تی ہائی زبر یہ رے زبر الف نون حیران حیران احسان ہے ہے نا حیران حیران کو ہم جوڑ کر ایسے لکھیں گے پھر ہے بے زیر چھوڑیے بی میم زبر ما الف رے مار بی مار بے زیر چھوڑیے بی میم زبر الف رے مار بی مار بی مار کو ہم کیسے لکھیں گے بے زیر یہ میم الف میم کے اوپر زبر الف رے مار بی مار چیم پیش سین چس تے زیر چھوڑیے تی چستی جیم کے اوپر پیش سین چس تے زیر چھوڑیے تی چستی جیم دوچے شم زیر جی جیم دوچے شم زیر یہ جی لام جیل جیل کو ہم جیل جیم کے نیچے زیر پھر ہے کاف زبر ق واو زبر الف و ق وا این زیر دال اد ق اد کاف زبر ق واو زبر الف و ق وا این زیر دال اد ق اد آئین کے نیچے زیر واو کے اوپر زبر کاف کے اوپر زبر ق اد ٹھیک ہے پھر ہے نون زبر نا زوائی زبر ز الف نزار زبر رہ نزار نون زبر نا زوائی زبر الیف زا رے زبر رہ نزار 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 نون زوائی الیف زا رہ رہ نزار پھر ہے پہ دو جے شم پہ یہ پہ پہ دو جے شم پہ پہ دو جے شم کیا ہوتا ہے پہ ٹھیک ہے پہ دو جے شم پہ یہ پہ بن گیا پہ پہ دو جے شم پہ دے پہ شوا نون گنا دون پہ دون ٹھیک ہے فیفروں کو ہم بلکل ایسے رکھیں گے فیفروں ٹھیک ہے تو یہ کیا لفظ بن گئے ان حروفوں کی مدد سے ہم نے کیا لفظ بنائے کھلاڑی کشتی شفاف لطف مضبوط پسینہ چمکتی حیران بیمار چستی جین خواہد نظارہ فیفروں ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے ان لفظوں کو آپ کو کیا کرنا ہے پریکٹس کرنی ہے اچھے سے یاد کرنے ہے اور ہم سبق میں ان لفظوں کے معنی بھی یاد کر لیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم ان کی پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی لیکچر میں تب تک کے لئے خدا حافظ